توشا خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سپریم کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے حکم نامے کے مطابق توشا خانہ کیس کی اب تک کی سماعت کو زیر التوا کیس نہ سمجھا جائے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں توشا خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی گئی تھی اور اب سپریم کورٹ کی جانب سے تحریری حکم نامہ اس اپیل پر جاری کر دیا گیا ہے کیا کہا گیا ہے مزید اس تحریری حکم نامے میں بتانے کے لیے اکرام ملاجوئیہ ہمارے سے موجود ہیں اکرام بتائے گا کیا تفصیلات ہیں دیکھیں دیکھیں سوشہ خانہ کیس کے مینٹ پر دلائل ابھی نہیں دیئے گئے سوشہ خانہ کیس کی اب تک سماد کو ذریل دبا کیس نہ سمجھا جائے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مہتر میں گرمہ کی تعدلات کے ممکن ہے کہ یہ بینٹ آئندہ سماد پر دستیاب نہ ہو آئندہ سماد پر کسی اور بینٹ کے سامنے کیس بہت سکتا ہے یہ تحریری حکم نامے میں لکھا گیا جبکہ سپریم کورٹ نے یہ بھی لکھایا کہ کیس کی آئندہ سماد چار اگست کو ہوگی جس کا تحریری حکم نامے کے اندر چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی تھی اس میں کیا جواز بنا کر اس کو کہا گیا ہے اکرام اللہ جویہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں تو شاکہ نقیس میں شیرمن پی ٹی آئی کی اسلام آباد آئی کورٹ کے فصلے کے خلاف اپیل پر سپریم کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے حکم نامے مطابق تو شاکہ نقیس کی اب تک کی سماد کو زیر التباہ کیس نہ سمجھا جائے سپریم کورٹ نے گزشتہ روز کی سماد کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے